قبروں کی زیارت کرنے سے سنبند کچھ دھارمک پراؤدھان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قبروں کی زیارت کرنے کی وسیعت کی ہے کیونکہ اس سے عبرت پکڑنے والوں کے اندر آخرت کی یاد اوام سانسارک مہمایہ کے تیاک کی بھاونہ اتپنہ ہوتی ہے قبروں کی زیارت کرنے کے تین پرکار ہیں پرثم پرکار شرعی زیارت ارثات مردوں کے لیے دعا کرنے اللہ کا ان پر دیا کرنے کی پرارتھنا کرنے تتہا پر لوگ کو یاد کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کرنا دتی پرکار بدعی زیارت ارثات قرآن کا پاتھ کرنے یا نماز پڑھنے اتھوا زبح کرنے جیسی عبادتوں کو وہاں انجام دینے کے لیے قبروں کی زیارت کرنا یا حبیدات ہے تتہا شرک تک پہنچنے کا مادہم ہے ترتی پرکار شرکیہ زیارت ارثات قبر والوں سے دعا کرنے یا ان سے مدد کی گوہار لگانے اتھوا ان کے لیے بلیت چرہنے یا ان کے لیے منت ماننے یا ایسی عبادتوں کو وہاں انجام دینے کے لیے زیارت کرنا جسے کیول ایک اللہ کے لیے انجام دیا جانا چاہیے یا سربوچ و سرشکتی مان اللہ کے ساتھ شرک ارثات بہو دیو وعد ہے زیارت کرنے والوں کے لیے مستحب ارثات وانچنی ہے یا ہے کی قبر والوں کو سلام کرے تتہا اس کی زیارت کرنے والوں ایم قبرستان کے سمست مسلمانوں کے لیے دعا کریں بریدہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے قارن جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ سکھلاتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو یہ دعا پڑھیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولكم العافیہ